عرب ممالک میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان آ جاتی ہے اور عربی زبان آ جائے تو کسی حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے عرب قرآن تو آپ ترجمے کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن لہجے آپ ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے لہجے آپ کو عربیوں سے سمجھ جائیں گے جیسے کہ میرے سٹور میں جب کوئی بچے اپنے والدین کے ساتھ آئیں والدین چاپنگ کر کے بل پے کر کے جانے لگیں بچے جو کے مختلف شیلف کے سامنے کھڑا ہے میں نے یہ لینا ہے میں نے وہ لینا ہے باپ پہلے پیار سے کہتا ہے تعالی یا والد آ جاؤ بیٹا بیٹا پھر بھی کھلونوں والی شیلف یا چاکلیٹ سیکشن میں کھویا ہوا ہے اور اس کا بس نہیں چل رہا وہ سب اٹھا لے پھر باپ سختی سے کہتا ہے حیہ یعنی کہ دوڑ کر آؤ یعنی کہ چلو محسوس کیا آپ نے کہ جب تھوڑا سختی سے کہنا ہو لہجہ تھوڑا ہتمی کرنا ہو تو الفاظ بدل گئے تعالی کی جگہ ہی آ گیا ہی کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہی کے بعد انکار یا زد کی پھر تو بچہ پٹے گا یا پھر اس کا باپ اسے چھوڑ کر نکل جائے گا اور گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرے گا بلاخر آنا تو اس نے پاس ہی ہے اسی طرح سارا دن ہم دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں یہ لیں وہ کمائی یہ دیکھیں وہ دیکھیں دن میں پانچ بار جب حیال الفلا کی آواز کان میں پڑتی ہے تو عربی سے نابلد لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کون سا لہجہ اور کس قدر سختی سے بلائے جا رہا ہے اور اس ہائی کی ندا کے انکار کی صورت میں کیا کیا نتائج بھوکت نہ پڑ سکتے ہیں کبھی سوچا ہے ہم نے نہیں نہ انکار کی صورت میں یا تو دنیا سے ہی پیٹائی کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے یا خالق نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دینا ہے کہ آنا تو اس نے میرے پاس ہی ہے انہا علینا ایابہم بے شک ہماری طرف انہوں نے لوٹنا ہے ثم انہا علینا حسابہم پھر بے شک ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا ہے صورت الغاشیہ آیت نمبر پچیس اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کا باجمات نمازی بنائیں اور جو اہباب یعنی کہ اسلامی ممالک میں نہیں ہیں ان کے لیے اسی طرح کے وسیلے بنائیں کہ وہ وقت پر اپنی نماز ادا کر سکے اور ان کو توفیق بھی عطا فرمائیں اللہ پاک ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائیں بے شک یہ فتنے کا دور ہے اور اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ایمان کو محفوظ رکھے اور اس کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیں کہ موت کے بعد جب بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو اور ہم شرمندہ نہ ہوں درود پاک کا قصرت کیجئے اللہم سلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلم